اسلام علیکم دوستوں تو کیا حال ہے آپ سب کے امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے میں زہیب اور آپ سب کو ہمارے گیمنگ چینل الٹرہ گیمنگ پر خوش آمدید آج کی اس ویڈیو میں حملہ ہے آپ کے لئے ٹاپ سیون بیسٹ ہائی سپیک پی سی گیمز ویڈ ریالسٹک گرافک آپ کو اس لسٹ کے اندر ایکشن سے برپور گیمز دہنے کو ملیں گی جن کو آپ کھیل کے خوب انجوائے کر سکتے ہیں آج کی اس لیس میں ہماری پاس جو گیمز ہیں وہ دنیا بھر میں کھیلے جانے والی سب سے زیادہ ہائی سپیک پی سی گیمز ہیں تو چلیے دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل میں نیو آئے ہیں تو جلدی سے ہماری اس ویڈیو کو لائک کر لیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو کلک کر کے آل پہ کر دیں کہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں بغیر کسی ٹائم ویسٹ کیے نمبر سی ایون سائیبر پانک سائیبر پانک ایک ایشن رول پلائنگ ویڈیو گیم ہے اس گیم کو ڈویلپ کیا ہے سی ڈی پروڈیکٹ ریڈ کی طرف سے اور پبلش کیا ہے سی ڈی پروڈیکٹ کی طرف سے سی ڈی پروڈیکٹ نے اس گیم کو 10 دسمبر 2020 کو ریلیز کیا یہ گیم ایک سنگل پلیئر ویڈیو گیم ہے اس گیم کو کھیلنے کے لیے آپ کے پاس کمپیوٹر کو ریلیز 3 تھرڈ جنریشن ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ آپ کے کمپیوٹر کے اندر 8 جی بی ریم بھی لگی ہونی چاہیے آپ اس گیم کو ونڈو 7, 10 اور ونڈو 11 میں بھی کھیل سکتے ہیں لیکن آپ کو اپنے کمپیوٹر کے اندر دیریکٹ ایکس ورجن 12 انسٹال کرنا ہوگا اور اس کے ساتھ آپ کے کمپیوٹر کے اندر گرافک آٹ انویڈیا جی ٹی ایکس 783 جی بی کبھی لگا ہونا چاہیے اس گیم کو کھیلنے کے لیے آپ کے پاس کمپیوٹر کے اندر تقریباً 70 جی بی ہارڈ سپیس موجود ہونی چاہیے اور ساتھ آپ کو اس گیم کے اندر ہائی قسم کی ریالسٹک گرافکس بھی دیکھنے کو ملتے ہیں کیونکہ یہ گیم موڈرن فیوچر پر بیس ہے دوستو اگر آپ نے یہ گیم ابھی تک نہیں کھیلی تو آپ اس گیم کو ضرور ٹرائے کریں بہت چلیے دوستو بڑھتے ہیں ہم اگلی گیم پر نمبر 6 میڈ میکس میڈ میکس ایک ایکشن ایڈونچر ویڈیو گیم ہے جو بیسٹ ایک فرانچائز آف میڈ میکس پر اس گیم کو ڈویلپ کیا ہے ایورنج سٹوڈیوز گروپ کی طرف سے اور پبلش کیا ہے وارنر براس کی طرف سے وارنر براس نے اس گیم کو فرست سپٹیمبر 2015 کو ریلیس کیا اس گیم کو کھیلنے کے لیے آپ کے پاس کمپیٹر core i5 5 جنریشن ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ آپ کی کمپیٹر کے اندر 6GB ریم بھی لگی ہونی چاہیے اس گیم کے لیے آپ کے پاس کمپیٹر کے اندر windows 7 یا 8 ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ دیریٹ ایکس برجن 11 بھی انسٹال ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ آپ کی کمپیٹر کے اندر ڈگرافیک آٹ لگا ہونا چاہیے انویڈیا کا جی ٹی ایک سکسٹی ٹی ای ٹو جی بی کا یہ گیم ایک سنگل پلئیر ویڈیو گیم ہے اس گیم کو کھیلنے کے لیے آپ کے پاس کمپیوٹر کے اندر تقریباً ٹارٹی فائیو جی بی ہارٹ سپیس موجود ہونی چاہیے اور ساتھ آپ کو اس گیم کے اندر الٹرا ہائی کوالٹی گرافکس بھی دیکھنے کو ملتے ہیں اگر آپ نے یہ گیم ابھی تک نہیں کھیلی تو آپ اس گیم کو ضرور ٹرائے کریں تو چلیے دوستو بڑھتے ہیں اگلی گیم پر نمبر 5 فورزہ ہوریزن 5 فورزہ ہوریزن 5 ایک ریسنگ ویڈیو گیم ہے اس گیم کو ڈیویلپ کیا ہے پلے گراؤنڈ گیمز کی طرف سے اور پبلش کی ہے ایکس باکس گیم سٹوڈیوز کی طرف سے یہ گیم اب تک کی آنے والی فیفت انسٹالمنٹ ہے اس کو ایکس باکس گیم سٹوڈیوز کی طرف سے فاسٹ نومبر 2021 کو ریلیس کیا آپ اس گیم کو سنگل پلیئر موڈ میں بھی کھیل سکتے ہیں اور منٹی پلیئر موڈ میں بھی کھیل سکتے ہیں اور ساتھ اس گیم کو آوارڈ بھی مل چکا ہے اس گیم کو کھیلنے کے لیے آپ کے پاس کمپیوٹر کو رائے فائی فورزہ ہونے چاہیے اور اس کے ساتھ آپ کے کمپیوٹر کے اندر 8GB ریم بھی لگی ہونی چاہیے اس گیم کے لیے آپ کے پاس کمپیوٹر کے اندر ونڈو ٹین اپ ڈیٹ ہونی چاہیے اور ایک اٹھ گرافک کارٹ بھی لگا ہونے چاہیے انویڈیا کا جی ٹی ایکس نائن سیمنٹی اس گیم کو کھیلنے کے لیے آپ کے پاس کمپیوٹر کے اندر 110 جی بھی ہارڈ سپیس موجود ہونی چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو اس گیم کے اندر ریالیسٹک گرافک بھی دیکھیں تو ملتے ہیں اگر آپ نے ایک ایم ابھی تک نہیں کھیلی تو آپ اس گیم کو ضرور ڈرائے کریں تو ہو چلیے دوستو بڑھتے ہیں ام اقلی گیم پر نمبر 4 Assassin Creed Valhalla Assassin Creed Valhalla ایک ایک ایکشل ایڈونچر رول پلائنگ ویڈیو گیم ہے اس گیم کو ڈویلپ کیا ہے یو بی آئی سوفٹ مانٹریل کی طرف سے اور پبلش کیا ہے یو بی آئی سوفٹ کی طرف سے یو بی آئی سوفٹ نے اس گیم کو 10 نومبر 2020 کو ریلیس کیا یہ گیم سنگل پلیئر ویڈیو گیم ہے اس گیم کو آوارڈ بھی مل چکا ہے اس گیم کو کھیلنے کے لئے آپ کے پاس کمپیوٹر کو آئی فائی فور جنریشن ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ آپ کے کمپیوٹر کے اندر 8GB ریم بھی لگی ہونی چاہیے یہ گیم ایک اوپن ورلڈ ایکشن ایڈونچر ویڈیو گیم ہے آپ اس گیم کے اندر کچھ بھی کر سکتے ہیں آپ اس گیم کے اندر کسی بھی انیمیز کو آسانی سے کھیل کر سکتے ہیں اور کسی بھی بلڈنگ پر آسانی سے چڑھ سکتے ہیں اس گیم کے لئے آپ کے پاس کمپیوٹر کے اندر ونڈو 1064 بھی ٹھونی چاہیے اور ساتھ گرافک کا نویڈیا کا جی ٹی ایکس 964GB کا بھی ہونا چاہیے اور ساتھ اس گیم کے لئے آپ کے پاس کمپیوٹر کے اندر 130GB ہارڈ سپیس بھی موجود ہونی چاہیے آپ کو اس گیم کے اندر بہت زیادہ ریالسٹک گرافک بھی دیکھنے گا ملتے ہیں اگر آپ نے یہ گیم ابھی تک نہیں کھیلی تو آپ اس گیم کو ضرور ٹائک کریں تو چلی دوستو بڑھتے ہیں ہم اگلی گیم پر نمبر 3 Ghost Recon Breakpoint Ghost Recon Breakpoint ایک ٹیکٹیکل شوٹر ویڈیو گیم ہے اس گیم کو ڈویل بھییا ہے یو بی آئی سوفٹ پیریس کی طرف سے اور پبلش کیا ہے یو بی آئی سوفٹ کی طرف سے اس گیم کو یو بی آئی سوفٹ نے 26 جولائے 2019 کو ریلیز کیا آپ اس گیم کو ملٹی پلیار مورڈ میں بھی کھیل سکتے ہیں اس گیم کے لیے آپ کے پاس کمپیوٹر کو رائی فائی فور جنریشن ہونا چاہیے یہ گیم ایک ایک ایشن ایڈونچر ویڈیو گیم ہے آپ اس گیم کو کسی بھی ونڈو کے اندر انسٹال کر کے کھیل سکتے ہیں اور اس گیم کے اندر ڈائریک ٹیکس ورژین 11 بھی انسٹال ہونا چاہیے اس گیم کے لیے آپ کے پاس کمپیوٹر کے اندر 8 GB ریم لگی ہونی چاہیے اور ساتھ گرافک آر ڈی ٹی ایکس 964 جی بی کا علاقہ ہونا چاہیے اس گیم کو کھیلیں کے لیے آپ کے باس کمپیوٹر کے اندر تقریباً 42 جی بی ہارڈ سپیس موجود ہونی چاہیے اور ساتھ آپ کو اس گیم کے اندر الٹرا ہائی کوائلٹی کے گرافکس بھی دیکھنے کو ملتے ہیں اگر آپ نے یہ گیم آبے تک نہیں کھیلی تو آپ اس گیم کو ضرور ٹرائے کریں تو چلی دوستوں پڑھتے ہیں اگلی گیم پر نمبر دو کال اپ ڈی ٹی بلیک اپس کولڈ وار کال اپ ڈی ٹی بلیک اپس کولڈ وار ایک فرس پچھن شوٹر ویڈیو گیم ہے اس گیم کو ڈویلپ کیا ہے ٹری اٹھ اینڈ ریون سوپکر کی طرف سے اور پبلش کیا ہے ایکٹی وی اینڈ کی طرف سے ایکٹی وی اینڈ نے اس گیم کو 13 نومبر 2020 کو ریلیس کیا آپ اس گیم کو ملٹی پلیئر موڈ میں بھی کھیل سکتے ہیں اس گیم کو کھیل لینے کے لیے آپ کے پاس کمپیٹر کو ریلیس کیا ہونا چاہیے آپ اس گیم کو ونڈو 1064 پیٹ میں کھیل سکتے ہیں یہ گیم دنیا بر میں کھیل جانے والی سب سے زیادہ گیم ہے اگر آپ نے یہ گیم نہیں کھیلی تو آپ کو اس گیم کو کھیلنے میں بہت مزہ آئے گا اگر آپ نے اس گیم کو صرف ملٹی پلیئر موڈ میں کھیلنا ہے تو آپ کے پاس کمپیٹر کے اندر تقریباً 35 جی بی ہارڈ سپیس موجود ہونی چاہیے اگر آپ نے اس گیم کو پورا یعنی کہ آل گیم کھیلنا ہے تو آپ کے کمپیٹر کے اندر تقریباً 82 جی بی ہارڈ سپیس موجود ہونی چاہیے اور ساتھ گرافک کارٹ انویڈیا کا جی ٹی ایک 670 یا 650 بھی لگا ہونا چاہیے آپ کو اس گیم کے اندر بہت زیادہ ریلیسٹک گرافک بھی دیکھنے کو ملتے ہیں اگر آپ نے یہ گیم ابھی تک نہیں کھیلی تو آپ اس گیم کو ضرور رائے کریں تو چلیے دوستوں بڑھتے ہیں ہم اگلی گیم پر نمبر وان واش ڈاگ لیجن واش ڈاگ لیجن ایک ایکشن ایڈونچر ویڈیو گیم ہے اس گیم کو ڈویلپ کیا ہے یو بی آئی سافٹ ٹورنٹو کی طرف سے اور پبلش کیا ہے یو بی آئی سافٹ کی طرف سے یہ گیم واش ڈاگ سیریز کی آنے والی تھرڈ انسٹالمنٹ ہے اس گیم کو یو بی آئی سافٹ نے 29 اکتوبار 2020 کو ریلیس کیا آپ اس گیم کو سنگل پلیئر میں بھی کھیل سکتے ہیں اور ملٹی پلیئر مورڈ میں بھی کھیل سکتے ہیں اور ساتھ اس گیم کو آوارڈ بھی مل چکا ہے اس گیم کو کھیلنے کے لیے آپ کے پاس کمپیوٹر کور ای5 four generation ہونا چاہیے اور ساتھ اس کے اندر 16GB رام بھی لگی ہونی چاہیے آپ اس گیم کو ونڈو 1064 بیٹ میں کھیل سکتے ہیں اس گیم کے لیے آپ کے پاس کمپیوٹر کے اندر سکریباً 45 جی بھی ہارڈ سپیس موجود ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ ایک آت گرافی کارڈ بھی لگا لیں انویڈیا کا جی ٹی ایکس نینٹ سیمٹی کا اس گیم میں آپ کا کریکٹر ایک ہیکر ہوتا ہے آپ کسی بھی چیز کو آسانی سے ہیک کر سکتے ہیں کسی کی بھی بینگ اکاؤنٹ کو ہیک کر کے پیسے نکال سکتے ہیں یا کسی کی بھی گاڑی کو ہیک کر کے چلا سکتے ہیں بغیر کسی ڈرائیور کے یہ گیم دنیا بھر میں کھیلی جانے والی سب سے زیادہ پسندیدہ گیم ہے اگر آپ نے یہ گیم ابھی تک نہیں کھیلی تو آپ اس گیم کو ضرور ٹرائے کریں تو دوستوں اگر آپ کو ہماری لیسٹ میں سے کوئی بھی گیم پسند آئی ہو تو ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور رکھتائیے گا اگر آپ ہمارے چینل میں نیو آئے ہیں تو جلدی سے ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو کلک کر کے آل پے کرتیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے تو چلیے دوستوں ملتے ہیں ہم اگلی ویڈیو پر تھینکس پر واشنگ لیو یو آل تاکہ ہمارے چینل میں سب سے پہلے آپ تاکہ ہمارے چینل میں بیل آئے تاکہ ہمارے چینل میں دوستوں میں ساب سے پہلے آپ